یہ بتائیں کہ یہ سلمان رشدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے بانسروں سے ڈر کے بھاگ گیا آپ کسی کانفرنس میں جانے والے تھے دلی میں کیا چکر ہے اصل میں انڈیا ٹوڈے نے مجھے کی نوٹ سپیکر بلایا تھا انہوں نے کانفرنس تھی جو میری سیٹرڈے کو جو کنکلوجن تھی میری کی نوٹ سپیچ تھی میں جانی رہا تھا کیونکہ وہ بڑی لمبی فلائٹ تھی دبائی سے پہنچنے کے لیے میرے بس ٹائم نہیں تھا تو انہوں نے آخر میں انہوں نے کہا ہم جہاز بھیج دیتے ہیں تمہارے لیے مجھے بلانے کے لیے تو انہوں نے وہ میں مان گیا تو میں نے صحیح طرح خیر ہم نے کیونکہ میں جا ہی نہیں گیا تھا پہلے میں نے سٹاڈی نہیں کی اور کون ہے تو میں نے اخبار میں مجھے کوئی تین چار دن پہلے خبر پڑی کہ سلمان رشدی بھی آ رہے ہیں جب مجھے پتہ جلا کہ سلمان رشدی کی اس کانفرنس پہ آ حالانکہ میرے سیشن میں نہیں تھے تو میں نے ان پروٹیسٹ اس لیے میں نے نکل گیا اس کانفرنس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سلمان رشدی نے فری نم آف ایکسپریشن کے نام پہ جو مسلمان دنیا کو دکھ پچھایا ہے میں کسی کانفرنس پہ نہیں شرکت کر سکتا جدھر وہ ہے تو میں نے کینسل کر دیا تو میں نے جب کینسل کیا تو اس کے بعد اس کا بڑا غصہ نکل ہے میرے پہ سلمان رشدی بھی لیکن مجھے اس کے پر سب سے بڑی جو بات کہنے کو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا اس کی بات نہیں کرتی کہ کیا سلمان رشدی نے جس طرح مسلمانوں کو دکھ پچھایا ہے کیا یہ یہودیوں کے ہولوکاسٹ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کیا یہ ان کو ہولوکاسٹ کے خلاف بات کرے گا یا یہ بھی کہہ دے کہ یہ غلط ہے یا یہ بھی اس کو پر ہمارے پر سو تنس کی ہے اس نے مزاک اڑا ہے ہماری وہ چیزیں جو مسلمان جس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا قرآن کے اوپر کوئی بات کرے تو یہ دو چیزیں مسلمان برنے کے لیے تیار اسی طرح یہودیوں کو بڑی تکریف ہوتی ہے ہولوکاسٹ کے اوپر اور ٹھیک ہوتی ہے یعنی رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے کوئی ایک دنیا کے اندر ہمیں کوئی ایسی بات کہنی نہیں چاہیے جس سے اتنے زیادہ انسانوں کو تکریف پہنچے تو ٹھیک میں سمجھ